اسلام علیکم ویکم بیک ٹو میر چینل آج ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ پہ اسلام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ لاہور میں اور میرے بھائی کی فلائٹ تھی دبائی کے لیے اور وہ جا رہے تھے دو مہینے کے بعد اپنی چھوٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے اور وہ اس کے بعد جا رہے تھے بس یہ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا وہ بورڈنگ کے لیے اور ہم لوگ سب بہت اداس تھے اور بس یہ انہوں نے کچھ کلپس اپنے اندر سے بھیجے ہمیں فلائٹ کے اندر سے کہ جی اسی طرح سے دیکھیں آپ کیسے اوپر سے وہ لگتا ہے اسمان جہاز کے اندر سے سارے نیچے دنیا نظر آ رہی ہے اور کیا ہے کہ کچھ خوبصورت لگ دیا بس یہ میں نے ان سے کہا تھا کچھ کلپس ہمیں بھیجنا ان کی فلائٹ ٹیک اوف ہو چکی تھی اور بس جو کھانا وغیرہ انہیں ملا میں نے ان سے کہا تھا وہ بھی مجھے فوٹوز بھیجنا وہ بھی میں نے اٹیج کر دی ہیں پی آئی اے کی فلائٹ تھی رات آٹھ پجے اور بس اس طرح سے انہوں نے کچھ کھانا ملا بھوک کافی انہیں لگی تھی بس وہ کھاتے میں سے چھوٹا ہے بھائی میرا اب ہم اسے چھوڑ کے واپس آ رہے تھے اور جو ہے واپس آتے ہوئے بس اس میں ہم سے تھوڑی بہت باتیں ہو رہی تھی آپ اس میں ہم لباتیں کرتے آ رہے تھے بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ نے کیا ریسائیڈ کیا کہ ہم بچوں کو کھانا کھرا دیتے ہیں کی ایف سی سے ہم سب پھر کی ایف سی چلے کہ یہی ریسائیڈ ہوا فائنلی کہ کی ایف سی جاتے ہیں وہاں پر پلے ایڈیا میں بچے کھیلتے رہیں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کریں گے ایسی چچٹ ہو جاتی ہے بڑے آپ اس میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں بس وہاں پر یہی تھا اور یہ ہم ائرپورٹ کے راستے سے بھی واپس آ رہے ہیں نکل رہے ہیں بھائی نے تو اپنے ایکلپس ظاہر سے باتے فلائٹ میں بھیجے تھے ہم لوگ پہلے ہی آگئے تھے واپس تقریبا اس ٹائم پونے ساتھ کا ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے چھے یا پونے ساتھ کا ٹائم تھا جب ہم واپس آگئے تھے بھائی کی فلائٹ آٹھ پجے گی تھی اور کچھ اس طرح سے بس ہم لوگ واپس آتے ہیں بھائی کو یاد کر رہے تھے اس سے بھی تھوڑی بہت باتیں ہو رہی تھی بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور یہ دیکھیں آسمان پر کتنے پیارے بادل تھے بہت اچھا موسم تھا شام کا ٹائم تھا اور بس سورج گروب ہو چکا ہوا تھا اور بس ہی سی طرح سے دو مہینے رہا اچھا ٹائم گزرا اس کے ساتھ بس بینن پھائی ہیں رشتہ ایسے ہی ہے جب وہ دور جا رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ یاد آتے ہیں ہمیں اللہ